چھوٹوں کو پیار بڑوں کو سلام ہی رہا ہے میرا نام بنٹی کی خواہی تھی کہ ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو بہت ہی بھولی بھالی ہو جب بھی کوئی رشتہ آتا بنٹی لڑکی کو اپنا اجار دکھا کے پوچھتا یہ کیا ہے لڑکی بتا دیتی یہ اجار ہے بنٹی کہتا یہ تو چالو لڑکی ہے پھر رشتے سے جواب دے دیتا کہ یہ لڑکی بہت چالاک ہے اس کو تو سارا پتہ ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گا پھر ایک دہات کی معصوم بھولی بھالی منی نام کی لڑکی کا رشتہ آیا تو بنٹی نے اس کو بھی اپنا دکھا کے پوچھا یہ کیا ہے منی بھولی یہ چڑیا ہے بنٹی بہت خوش ہوا کہ یہ بھولی بھالی ہے اس کو کچھ پتہ نہیں اسی سے ہی شادی کر لیتا ہوں بنٹی نے شادی کے لیے ہاں کر دی شادی کے بعد بنٹی کمرے میں گیا منی سے پھر پوچھا ڈارلنگ یہ کیا ہے منی پھر بھولی یہ چڑیا ہے بنٹی نے منی کو سمجھایا منی یہ چڑیا نہیں یہ اجار ہے منی بولی نہیں یہ چڑیا ہی ہے بنٹی سمجھاتے ہوئے بولا دیکھ منی اب تیری شادی ہو گئی ہے اب اس کو اجار ہی بولتے ہیں منی بولی نہیں یہ تو چڑیا ہی ہے اجار تو گاہ میں پہلوان کا ہے بنٹی بے ہوش میوزک ایک کمواری لڑکی ڈاکٹر کے پاس گئی اور بولی میں جب سو سو کرتی ہوں تو چار دھار بنتی ہے ڈاکٹر نے اچھے سے موینہ کر کے بتایا کی اندر چار سراغ والا بٹن جو بھنسا ہے دھار تو بنے گا ہی لڑکا لڑکی سے بولا اگر تمہارے پیر نہ ہو تو تم سوکس پہنو گی لڑکی بولی نہیں آف کورس نہیں پہنو گی لڑکا مسکرا کر بلا تو پھر برا کیوں پہن رکھی ہے ایک آدمی کا باپ مر گیا وہ بالکل بھی نہیں رویا پھر اس کی بہن مر گئی تب بھی وہ آدمی نہیں رویا پھر اس کی ماں مر گئی تب بھی وہ نہ رویا جب پتنی مری تو بہت زیادہ رویا رو رو کر برا حال ہو گیا ایک آدمی نے پوچھا جب باپ مرا نہ تم تب روئے ماں مری نہ تب روئے اب بیوی مر گئی ہے تو اتنا کہے کو روتے ہو آدمی آنسو پوچھتے ہوئے بولا جب باپ مرا تھا گاؤں کے لوگوں نے گلے لگایا سر پہ ہاتھ رکھا ہم تمہارے باپ کی جگہ ہیں جب ماں مری تب بھی سب عورتوں نے گلے لگایا حوصلہ دیا کہ ہم تمہاری ماں کی جگہ ہیں اب میری بیوی مری کسی نے نہیں کہا کہ تیری بیوی ہوں لڑکا بولا میں تم سے کل ملنے آؤں گا تو پھول لے کر آؤں گا لڑکی بولی گو بی کا پھول لانا تمہارے پیار کا اظہار بھی ہو جائے گا اور ہمارا سالن بھی پک جائے گا ایک لڑکا رشتہ لے کر لڑکی والوں کے گھر گیا لڑکی کا باپ بولا ہم یہ رشتہ نہیں کریں گے تیری تنخواہ تو ہماری بیٹی کے ٹائلٹ ٹیشو نہ پورے کر پائے گی لڑکا بولا اگر اتنا ٹائلٹ جاتی ہے تو پھر میں بھی شادی نہیں کرتا لڑکے والے لڑکی کا رشتہ لینے گئے تو لڑکے کا باپ بولا ہمیں آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے لڑکی کا باپ بولا ہاتھ یہ کیوں چاہیے لڑکے کا باپ مسکرا کر بولا وہ ہمارے لڑکے کا ہاتھ تھک گیا ہے گڑو کا آفیس میں موبائل جوری ہو گیا گڑو بہت ہی پریشان ہوا موبائل بہت ڈھونڈا لیکن کہیں نہ ملا ایسے ہی پریشان ہال گھر آ گیا گھر آ کر دیکھا تو پتنی اور ساس کپڑے پیک کر رہی تھی گڑو نے پتنی سے پوچھا کدھر کی تیاری ہے پاس بیٹھے سسر نے اٹھ کر گریبان پکڑ لیا اور پوچھنے لگے تم نے میری بیٹی کو تلاک دے دی ہے اب تلاک دے کر پوچھتے ہو کدھر جا رہی ہو گڑو نے ہاتھ جوڑے منت سماجد کی کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے میرا موبائل تو چوری ہو گیا ہے سسر کو گڑو کی بات پر یقین آ گیا گڑو نے سوچا کیوں نہ اپنے نمبر پر کال کر کے دیکھوں گڑو نے جب کال کی تو ایک چور بولا گڑو نے چور سے پوچھا تم کو کس نے حق دیا ہے میری بیوی کو تلاک دو چور بلا میں جب سے موبائل چوری کیا ہے تیری پتنی نے مجھے سکون نہیں لینے دیا میسیج پہ میسیج آتے ہوئے منکل یہ دودھ لے آنا آج بینگل نہیں گوشت لے آنا میرا دھوپٹا پیکو کے لیے دیا ہے وہ لے آنا رانی کو بخارے کی دوا لے آنا کبھی کچھ کبھی کچھ میں نے تنگ آ کر اس کو تلاک کا میسیج کر دیا ایک گھنٹہ ہوا اب میں سکون میں ہوں ایک جٹ تے کھیتا ویچ پونڈا دا چھتا لگیا سی جٹ نی نوکر نو آکیا جا میرے گھر جا میری بوڈی نو آکھی مٹی دا تیل تے دے دوے نوکر گھر گیا تو بولا مالکن جی مٹی کا تیل تو دے دو مالکن بولی وہ کیا کرنا ہے نوکر بولا وہ بند مارنے ہیں مالکن شرما کر بولی تو پھر سرسوں کا تیل ٹھیک رہے گا نا سکول سے چھٹی کے بعد ایک بچہ بڑا خوش تھا خوشی خوشی گھر آیا تو اپنے پاپا سے بولا پاپا کلاس میں میرا اوجار سب بچوں سے بڑا ہے مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے پاپا غصے سے بولا اوہ بھوسڑی کے اس لیے کہ تُو اٹھارہ سال کا ہے اور ابھی تک پانچویں کلاس میں ہی ہے دوستو لطیفے اچھے لگے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہی جائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا تو مت بھولیے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں بائے